آج کی اس فیڈیو میں ہم جانیں گے کہ لیسٹر کی بک میں کس طرح سے جرنل انٹریس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے جب کمپنی لیز ارنجمنٹ کا استعمال کرتی ہے تو تب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ لیز کیا ہے تو اگر لیز کی بات کی جائے تو لیز ایک ایسی ارنجمنٹ ہے ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں جو لیسٹر ہے جو بندہ لیز پر چیزیں خرید رہا ہے وہ پے کرتا ہے لیسر کو ایسیٹ کو یوز کرنے کی اماؤنٹ یا ایسیٹ کو یوز کرنے کی کاؤسٹ مطلب جو لیز ہیں وہ ایک طرح سے رنٹ پہ آپ کو یہ چیز لیتے ہیں اور اس کا رنٹ پے کرتے رہتے ہیں اب یہ لیز کمپنیز کیوں لیتی ہیں تو کمپنیز لیز پر چیز اس نے لیتی ہیں تاکہ وہ اپنے فائننس کو منیج کر سکیں اب لیز کو اگر ہم ایک اگزیمپل کے تو سمجھیں تو لیٹس اپوز ایک کمپنی ہے وکار ٹریڈرز وکار ٹریڈرز کو ایک مشینری چاہیے جس کے لیے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مشینری کو خرید سکے اور نہ اس کو اس کی اونرشپ کی ضرورت ہے اس نے کچھ ٹائم کے لیے اس مشینری کو استعمال کرنا ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ لیٹس اپوز مشینری کی جو کاؤسٹ ہے وہ ہے روپیز فائف ملین اب وکار ٹریڈرز ایک ادھر کمپنی جو کہ تاہر ٹریڈرز ہے اس کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ وہ اس مشینری کو لیز پر وکار ٹریڈرز کو دے دے مطلب کیا ہوگا کہ وکار ٹریڈرز یہ مشینری یوز کریں گے اور اس کے بدلے میں اس کا رنٹ پی کریں گے جب لیز میں رنٹ پی کیا جاتا ہے کسی ایسٹ سے اسوسییٹیڈ تو اسے ہم کہتے ہیں لیز رنٹلز یہ اینویل بھی ہوتے ہیں سیمی اینویل بھی ہوتے ہیں تو اب یہ تاہر کمپنی اس سے لیز رنٹل لے لے گا اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر جو کمپنی لیز پر چیزیں خرید رہی ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ لیسی ہے اور جو کمپنی لیز پر چیزیں بیچ رہی ہے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کمپنی لیسر ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کمپنی لیز پر چیزیں بیچتی ہے اس کے لئے کس طرح سے ہم جرنل اینٹریز کو پاس کر سکتے ہیں کیونکہ اگر لیسر کی بات کی جائے تو لیسر اپنے ایسٹ کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اپنے ایسٹ کو دے دیتا ہے وقار ٹریڈرز کو اب یہاں پر کیا ہوگا کہ وقار ٹریڈرز اس ایسٹ کو استعمال کرے گا تو وقار ٹریڈرز کے لیے جو انٹریز ہوں گی اس کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے ابھی ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لیسر اپنے بک میں کون کون سی جنرل انٹریز ریکارڈ کرے گا تو یہاں پر ایک پرابلم دی گئی ہے جس میں ایک کمپنی ہے xyz کمپنی جس کے لیے کچھ ڈیٹا دیا گیا ہے اور require کیا گیا ہے کہ prepare the journal entries in the book of lesser لیسر کی بکس میں journal entries کو prepare کریں یہاں پر کچھ ڈیٹا دیا گیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں the following data is pertaining to lease agreement یہ جو تمام ڈیٹا ہے یہ lease agreements related ہے جس میں سب سے پہلے asset کے cost دی گئی ہے جو کہ 1.5 ملین روپیز کی ہے fmb fair market value دی گئی ہے جو کہ 2.8 ملین روپیز کی ہے number of years دی گئے ہیں جتنے سالوں کے لیے کمپنی نے asset کو استعمال کرنا ہے اور اس کے لیے rent pay کرنا ہے وہ ہے 10 years rate of interest دیا گیا ہے 8% اور rent کی جو payment کی جائے گی وہ کی جائے گی 2 لاکھ روپے semi annually at the beginning مطلب سال میں دو دفعہ payment کی جائے گی اور سال کے شروع میں payment کی جائے گی ساتھ ہی ساتھ یہ لکھا جاتا ہے کہ collectability of the payment is reasonably predictable and there is no important uncertainty surrounding the cost yet to be incurred by xyz یہاں پہ کوئی ایسی uncertainty نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ rent payment نہ کی جائے مطلب یہ rent payment جو ہے وہ جاری رہے گی اب یہاں پر جو journal entries ہم بنائیں گے وہ ہم 2019 کے لیے بنا لیں گے اور ہم یہ suppose کر لیتے ہیں کہ 2019 میں یہ جو contract ہے اس کو sign کیا گیا ہے مطلب lease agreement sign کیا گیا ہے اور ہم 2019 کے لیے ہی journal entries بنا لیتے ہیں lesser کی book میں اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ایک format بنا لیں گے journal کا جس کو ابھی تک ہم سیکھتے آئے ہیں سب سے پہلے company کا نام پھر جس کے لیے journal بنا رہے ہیں وہ ہے lesser تو lesser کا journal یہاں پر آ جائے گا ادھر ہم date لکھ دیں گے ساتھ ہی ساتھ particulars lf ledger follows ledger follows کا مطلب ہے آپ اسی transaction کو ledger میں یہاں پر جو number لکھا جائے گا اس کے through track کر سکتے ہیں اس کے بعد amount debit اور ساتھ ہی ساتھ amount credit اب کیونکہ ہم نے بات کی کہ January 1st 2019 پر جو agreement ہے اسے sign کیا جائے گا تو lesser company جب agreement sign کرے گی تو یہاں پر جس equipment کے cost 1.5 million ہے اس کو وہ اپنی books میں سے ختم کر دے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو lease سے receivable ہے وہ ابھی کہ دیکھیں گے کہ کتنی receivable ہے اب receivable جو ہوگا وہ fair market value of asset directly نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے present value کو calculate کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم سب سے پہلے debit کر دیتے ہیں اس میں lease receivable account کو اور ساتھ ہی ساتھ جو company ہے اس نے بات کی ہے کہ جو lease rentals ہیں جو rent کی payment ہے وہ سال کے شروع میں ہی پے ہو جائے گی اور یہ semi-anvally ہوگی تو فرس جنوری سال کا شروع ہے اس میں یہ payment ہو جائے گی تو جب lesser company payment receive کرے گی تو اس کے لئے جو cash ہے وہ بڑھ جائے گا تو cash اور bank کو ہم debit کر دیں گے کیونکہ asset ہے asset میں increase کر دیتے ہیں debit اس کے بعد یہاں سے اس کے پاس سے equipment جائے گا equipment اس کا asset تھا asset reduce ہونے کی صورت میں asset کر دیں گے credit اس کے بعد یہاں پہ کچھ earned earned interest revenue آ جائے گا وہ interest revenue جو ابھی تک company نے earn نہیں کیا وہ یہاں پر آ جائے گا جو کہ اس کی liability ہے اب یہاں پہ کیونکہ receive ہو چکے لیکن earn نہیں ہوا اس کے لئے ہم سب سے پہلے تو یہاں bank and cash میں ہمیں پتا ہے کہ 200,000 روپیز bank and cash میں آ رہے ہیں تو اس کو ہم نے لکھ دیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ equipment کی کتنی cost ہے اب اس equipment account کے لئے اگر ہم cost دیکھیں کیونکہ جب lesser کے پاس سے asset جائے گا تو اس نے جب اپنی books میں سے asset کو نکالنا ہے اسی cost پہ نکالنا ہے جس cost پہ asset ہے fair market value کو نہیں ہم یہاں پر consider کریں گے کیونکہ یہ ابھی market میں value چل رہی ہے ہم اس value کو consider کریں گے جو کہ lesser کی book میں already recorded ہے اور وہ ہے 1.5 million روپیز تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے 1.5 million روپیز اب جو lease receivables ہیں اس کے لئے ہم calculate کریں گے present value جس کے لئے کچھ working notes ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں present value of lease amount کو نکالنے کے لئے اس کے لئے ہمارے پاس اب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ present value کا formula کیا ہے تو اگر formula پہ آئیں تو present value is equal to a into one plus r raised to power minus n جس میں جو r ہے وہ rate of interest کو show کر رہا ہے جو n ہے وہ number of years کو show کر رہا ہے اور جو a ہے وہ installment کو یا lease rentals کو show کر رہا ہے اب یہاں پہ اگر ہم interest کو دیکھیں تو interest factor جو دیا گیا تھا وہ basically دیا گیا تھا 8% لیکن کیونکہ یہ semi-anvoli ہے تو semi-anvoli کے لئے ہم interest کو 2 سے divide کر دیں گے تو یہ آ جائے گا 4 اس کے بعد number of year 10 years دیے گئے تھے تو یہاں پہ ہم 10 years لکھ لیں گے لیکن اب جب interest factor کو آدھا کیا ہے تو جو number of years ہیں ان کو ہم double کر دیں گے جو کہ 20 years ہو جائے گا لیکن ہم 20 years نہیں لیں گے present value کے لئے ہم 19 years لیں گے کیونکہ اگر ہم یہاں دیکھیں تو 200,000 روپیز already اس amount میں سے deduct ہو چکے ہیں جو کہ present value تھی اور already یہ 200,000 present value ہے جو کہ ایک installment بنتی ہے company کی lesser کی تو یہاں پر ہم نے اس کو mention کر لیا اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو present value کے formula کے اس factor میں formula میں ہم تمام values کو put کر دیں گے تو یہاں تک تمام values put کرنے کے بعد ہم نے 20th جو ہمارے پاس installment تھی جو lease rental تھا 200,000 اس کو as it is یہاں پر add کر دیا ہے کیونکہ یہ وہی value ہے جو پہلے سال کی ہے تو یہ والا جو factor ہے یہ show کر رہا ہے 19 years کے rentals اور یہ جو ہے یہ ایک سال کا rental کی present value ہے جو کے 200,000 روپیز ہے اب ہم نے جب یہاں پر اس کو calculate کر لیا تو یہ آ جائے گا 28,000 2.8 million روپیز something تو یہاں پہ یہ value آگی اب ہم کیا کریں گے کہ اگر asset کی value دیکھیں تو وہ تو اتنی ہے لیکن اس value میں سے 200,000 روپیز ہم already reduce کر چکے ہیں تو یہاں پر 2826786 sorry 787.87 میں سے ہم minus کر دیں گے 200,000 روپیز جو کہ پہلی installment تھی تو یہ اب ہی جو present value آ جائے گی ہمارے پاس یہ تو آگے کی کتنے value کا asset ہے لیکن یہاں پر جو value آئی ہے یہ show کر رہی ہے کہ lease rental سے related company lesser کا کتنا receivable ہے کتنی present value اس نے receive کرنی ہے تو یہاں پہ وہ آ جائے گی تو اب ہم نے جو lesser company ہے کیونکہ اس نے یہ amount receive کرنی ہے تو اس کے لئے receivable اس amount سے record کر دیں گے تو یہاں پہ ہم جو receivable ہے اس کو اتنی ہی value سے لکھ دیں گے اس کے بعد جو earn earn interest revenue ہے اس کو ہم کس طرح سے calculate کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم الگ سے پھر ایک amortization schedule بنا لیں گے اور اس amortization schedule کے تھو ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے lease rentals کو اور اس سے related expense یا interest کو ہم calculate کر سکتے ہیں تو amortization schedule بنانے کے لئے اور lesser کی باقی entries کو complete کرنے کے لئے ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے complete کیا جا سکتا ہے موسیقی